موسیقی دا ہماریم چانل پکوان وزائخہ آج میں آپ کی ساتھ بگار بیگن کی ریسیپی شیئر کرنے والی ہوں ہیڈروبادی سپیشل بگار بیگن کی ریسیپی ہے یہ اور یہ بہت دلیشیز بنتا اس کو میں بنانا آپ کو بتاؤں گی تو چلی اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بگار بیگن کے لیے میں یہاں پر لے لی ہیں ایک بیگن پچھیں رے گا کٹ کر لیا ہے پانی میں سوچ کر لیں لازمہ پا请یدن پھٹ ٹیالی کے ٹی وocraticą ڈقارنے کے سال 50g پھلی Schritt минز a tari کھریں گوبرد، آنین پھڑی ماساز کو کو اپنے کے لئے اور یہاں پر میں لے لی ایک بڑی سائز کی آنین اس کو بھی میں ایک ٹیبل سپون آئل ایڈ کر کے اس کو بھی ہلکا سا میں فرائی کر لی ان سب کو میں گرائنڈ کر لوں گی فرس میں پھر لی کوکنٹ دل کو میں گرائنڈ کر لوں گی دھنیا اور سابت زیرے کے ساتھ اب میں اس میں اٹ کر دوں گی تلیوی آنین اور آنین اٹ کر کے میں تھوڑا سا پانی آٹ کر کے اس کو اچھی طرح سے گرائنڈ کر کے اس کو پیسٹ بنا دی اب اس مسالوں کے پیسٹ میں میں اٹ کر دی ایک ٹی سپون نمک ون فور ٹی سپون ہلڈی پاورڈر ٹو ٹی سپون ریڈ چلی پاورڈر اور ان سب کو میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی مکس کر کے سائیڈ میں رکھ لوں گی یہاں پر میں لے لی تھوڑے سی ابلی اس کو میں پانی میں سوک کر نرد دی اس کا میں پلپ نکال لوں گی اب یہاں پر میں برنجول میں یہ جو میں مسالہ پیسی اس میں اس کا مسالے کی فیلڈنگ کر لوں گی اور تمام برنجول کو میں اس طرح سے مسالے کی فیلڈنگ کر کے میں اس کو سائیڈ میں رکھ لوں گی پر میں پانی میں اٹ کر دی ہاف کپ کوکنگ آل آل گرم ہونے کے بعد اس میں مٹ کر دوں گی ایک ٹی سپون سابی زیرہ ایک ٹی سپون رائی ون فور ٹی سپون کلونجی اور ون فور ٹی سپون میتھی سیس ان سب کو میں ہلکا سا فرائی کر لوں گی فرائی کرنے کے بعد اس میں مٹ کر دوں گی تھوڑی سی کری لیپس کری لیپس کو بھی اچھی طرح سے فرائی کرنے کے بعد اس میں میں اٹ کر دوں گی ایک ٹی سپون فل جنجر گالک پیسٹ اور جنجر گالک پیسٹ کو ہلکا سا فرائی کرنے کے بعد اس میں میں اٹ کر دے رہی ہوں برنجولز برنجولز کو دو سے تین میر اس کو میں فرائی کر لی اب فرائی کر کے اس کو میں نکال کے رکھ لوں گی سائیڈ میں ریمیننگ جو مسالہ ہے مسالے کو میں آئل میں اٹ کر دوں گی ایڈ کر کے اس کو اچھی طرح سے بھون لوں گی میں اس مسالے کو میں سلو فلم پہ اچھی طرح سے بھون لوں گی اس کو اتنا بھوننا ہے کہ آئل سپریٹ ہو جانا آپ دیکھ سکتے ہیں ہلکا ہلکا آئل سپریٹ ہو رہا اب اس میں میں ایڈ کر دوں گی ایمڈی کا پلپ تھوڑا تھوڑا سپلپ کو میں سائٹ سے کلین کرتے ہوئے اس میں ایڈ کرتے جاؤں گی ہاف کپ میں اس میں ایڈ کر دی ایمڈی کا پلپ امڈی کا پرپ ایڈ کر کے میں اس کو اچھی طرح سے دو سے تیر منٹ اس کو بھون لی اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی فرائی کرے ہوئے برنجول برنجول ایڈ کر کے اس کو تھوڑا سا بھون لوں گی اور اس میں میں ایڈ کر دی تھوڑے سے کری لیفز اور کوت میر اور سلائس کی ہوئی گرین چلیز ان سب کو ایڈ کرنے کے بعد اس کو میں کور کر کے سلو فلیم پہ دم پہ رکھ دوں گی اویل اچھی طرح سے سرفیس پہ آنے کے لیے فائی ٹو ٹین منٹس کے لیے میں اس کو سلو فلیم پہ دم پہ رکھ دی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں برنجول اچھی طرح سے کھوک ہو گیا اور اویل اچھی طرح سے سرفیس پہ آ گیا بس اسی طرح سے آپ کو سلو فلیم پہ دم پہ رکھ کے اس کو کھوک کرنا ہے لازٹ میں میں سمیٹ کر دوں گی تھوڑی سی کری لیفز اور چاپ کو اتمیر اور اس کو میں دم پہ رکھ دوں گی ایک سے دو منٹ کے لیے اور اس کے بعد اس کو میں ڈش آؤٹ کر دوں گی بغارے بیگن کا سالن بن کر ریڈی ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت مزیدہ سالن بنتا ہے یہ ہائیڈر آبادی سپیشل بغارے بیگن کی ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کریں آپ میرے اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریں اور میرے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں تو آپ میرے آنے والے ہر نیو ریسیپی کو بوجھ کر سکتے ہیں اللہ حافظ